دوستو یہ دنیا اجائبات سے بھری پڑی ہے دنیا کے مختلف حصوں میں ہمیں نتنے پہلیاں اور ونڈرز نظر آتے رہتے ہیں جن کا جواب شاید جدید سائنس کے پاس بھی نہیں ہے ایسے ہی اجائبات میں ایک چیز ہوا میں تیرتے یہ پتھر ہیں جو فزکس کے قوانین کی کھل ام کھل اخلا ورزی کرتے پائے جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دنیا بھر میں پائے جانے والے پانچ ایسے ہی لٹکتے ہوئے یا پھر ہوا میں تیرتے ہوئے پتھر جو صدیوں سے ایسے ہی ایک جگہ ٹکے ہوئے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ بریمہم روک دوستو بریمہم روک دنیا کا ایک انوکھا عجوبہ ہے جو کہ واقعہ ہے نارتھ یورکشار انگلنڈ میں ان پتھروں کو بیلسنگ روکس بھی کہا جاتا ہے یہ پتھر تقریباً تیس فٹ کی بلندی تک جا پہنچتی ہیں یہ ساری چٹان ایک چھوٹے سے پتھر پر کیسے کھڑی ہے اس بارے جان پانا بہت ہی مشکل ہے یہ جگہ اب ایک بڑا ٹورس پوائنٹ بن چکی ہے روزانہ آٹھ بجے سے لے کر شام سورج ڈلنے تک یہاں سیاہوں اور منچلوں کی آمد رہتی ہے نمبر چار بیلسنگ روک دوستو نوازکوٹی ایک ایسی دلفریب جگہ ہے جو اپنے گھومنے پھنے والوں کو ہر لحاظ سے اپنی جانب متوجہ کرتی ہے اس مقام کی سب سے اہم چیز یہاں کا یہ بیلسنگ روک ہے جو ہر کسی کو حیران کر دیتا ہے یہ چٹان نقابل یقین طور پر ایک چٹان کی عمودی جانب کھڑی ہے اور فزکس کے قوانین کی خلاورزی کر رہی ہے تیز طوفان ہو یا تیز ہوا یہ چٹان یوں ہی کھڑی ہے اور سالوں سے ایسے ہی مولک ہیں اسے دیکھے بغیر اس پر یقین کا ناملی طور پر مشکل ہے اسی لیے ہزاروں سے یا اس عجوبے کو دیکھنے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں نمبر تین دا گولڈر راک دوستو یہا گولڈر راک یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا عجوبہ ہے یہ مقام برما میں واقع ہے اس پتھر کو مقامی زبان میں کیٹی کیٹیو پیگوڈا بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً اٹھائی ہزار سال پہلے یہ چٹانی ٹکڑا اس ہل پر یوں آگر گرا تھا اس کو دیکھ کر یوں بھی گمان ہوتا ہے کہ یہ شاید ابھی کے ابھی نیچے گر جائے گا مگر اتنے سالوں سے جو ٹس سے مس نہیں ہوا وہ اب لوگوں کے دکیلنے پر کیسے گر سکتے ہیں مقامی لوگوں کے عقائد کے مطابق یہ چٹان ایک بڑا مذہبی پوائنٹ بھی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پوشیدہ شکتیاں بھی موجود ہیں بیرکیف یہ پتر وہاں کیسے موجود ہے اس بارے کچھ بھی کہنا مشکل ہے نمبر دو کرشنا اس بٹر بال دوستو کرشنا بٹر بال کو وان رائیکل کا نام بھی دے جاتے ہیں یہاں کے مقامی لوگ اسے کرش بگوان کی بال کا نام بھی دیتے ہیں یہ واقعہ ہے بھارت کے تامل نالو کے شہر مہاں بلی پورم ہے یہ چٹان بھی سائنس اور فزکس کے سبی قوانین کی خلاف عرضی کرتے ہوئے یا کچھ اس انداز سے کھڑی ہے جیسے ابھی کے ابھی نیچے گری جائے گی اس کا وزن ڈائی سو ٹن سے بھی زیادہ ہے اور یہ بڑا چٹانی ٹکڑا پنتالیس ڈگری کے انگل پر پڑا ہوا ہے اس ڈالوان کے سطح پر کافی سلپری سی ہے مارین احسار قدیمہ کے مطابق یہ چٹان پچھلے بارہ سو سال سے یہی ٹکی ہوئی ہے اس بالنوہ پتھر کا نیچے نہ گرنا ایک عجوبے سے کم نہیں ہے نمبر ایک دا سٹیم بورٹ راک دوستو یہ ایک اور انوکہ عجوبہ اور ناس علجنے والی پہلی یہ بھی ایک فلوٹنگ یا پھر ہنگنگ سٹون ہے جو کہ واقعہ ہے یو ایس اے کے شہر کلوراڈو سپرنگز کی گارڈن آف دا گوٹس نام کی ایک جگہ پر اس جگہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ سٹیم بورٹ راک یہاں کے مقامی لوگ اس جگہ کو یہاں کا آٹھمہ عجوبہ بھی کہتے ہیں اس چٹان کا وزن تقریباً سات سو ٹن کے آس پاس ہے جس کا اس ٹائل اور انداز سے کھڑے ہونا فزکس کے رولز کے خلاف ہے چونکہ یہ جگہ ایک بڑا ٹورس پوائنٹ ہے اس لئے لاکھوں لوگ اسے اس جگہ سے ہلانے کی کوشش کر چکے ہیں مگر یہ ہے کہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس تک نہیں ہوتا دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیف علی ٹی بی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کل لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے اچھی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتی رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ